بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ آج کی ویڈیو ہے جی ریپلیس یور بی آر پی ویڈ این ای ویزا جو ہے یہ ٹاپک اس لیے چوز کیا ہے کیونکہ آج کل خاص کر یہ جو ٹک ٹاک ہے یا سوشل میڈیا کے باقی پلیٹ فارم ہے اس ادھے اتھے بہت کھاپ پائی ہے بہت سے فضول لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو پینک اس لیے پھلاتے ہیں تاکہ ان کی جو ویڈیو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وائدل ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی ویڈیو دیکھ سکیں لیکن ان کی اس طرح کی فضول حرکت سے جو ہے بہت سے لوگ بھی ڈسٹرپ ہوتے ہیں اور خاص کر جو ہے وہ اس وقت جتنے ہمارے دوست وکیل آئے ہیں باقی جو پریکٹس میں ہیں وہ بھی بہت ڈسٹرپ ہیں سو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بھی میرے بھی ایک کلائنٹ جو ہے ایک یا وہ سارے جو ہیں وہ جاگ جاتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ وہ پھر میسٹیز کریں گے آج خر میں تھوڑی سڑیاں سڑیاں گلن کریں گے تاکہ ڈریکٹ تو ہم اپنے کلائنٹس کو نہیں پنچا سکتے ہوتے بعد ڈریکٹ کہیں تو وہ مائنڈ کر جاتے ہیں سو کل بھی ایک کلائنٹ میرا آ گیا تو کلائنٹ میں اور اگزیسٹنگ کلائنٹ میں بہت فرق ہوتا ہے یہ کلائنٹ وہ آپ کا ہوتا ہے جس سے آپ نے فیس لی ہوتی ہے اور اس کا کیس آپ کے پاس چل رہا ہوتا ہے پینڈنگ ہوتا ہے ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہوتا اس کے لئے بھی سسٹم یہ always best ہوتا ہے کہ اگر وہ کلائنٹ جو جو اگزیسٹنگ کلائنٹ ہے جس کا کیس چل رہا ہے اس کو بھی اگر کوئی بات پوچھ نہیں ہو تو the best answer یہ ہوتا ہے کہ آپ appointment پہلے بک کر سکتے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے کیونکہ وہ اگلا بندہ یہ پتہ نہیں کیا psyche ہے ہم لوگوں کی کہ سدنلی ان کے سوال کوئی دماغ میں آتا ہے کوئی ٹوائلٹ جاتے وقت پانے آ جاوے بلکہ کئی تو ایسے کلائنٹ نے جنہاں ٹوائلٹ نہیں نہ سہی آ رہے ہیں وہ بھی فون کر لیں گے وکیل نو کہ جی کے پائیان میں نو رات دی ٹینشن ہوئی ہے تو میرا تھے سب کچھ بند ہو گیا ان میں کی کروں سو جو وکیل تے کوئل آ رہا میں نہیں سمجھن دا کوئی کوئی حل ہے ہاں اگر وکیل نال ڈاکٹری بھی کر دا ہے تے نالو حکیم بھی ہے پھکی ان کی گئی دا ہے پوڑیاں بھی دن دا ہے پھر تے کلائنٹ دا حق بند ہے اچھا وہ کال اب جو بھائی سب آ گئے کیس ان کا سال پہلے کا کلوز ہو گیا سٹیٹس مل گیا ویزا وزا ان کا ایک سٹینڈ ہو گیا وہ اب کال آ گیا سیڈنلی اچانک ایک آر مرتبہ کال کی ہے فون نہیں اٹھاتے کیونکہ وہ ٹائم ہی نہیں ہوتا سارا دن کلائنٹس بیٹھے ہوتے ہیں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کسی کے اپلیکیشن کر رہی ہیں کتنے لوگوں کا فون سنیں گے بغیر مقصد کے جو ہے سو اب وہ جب آ جائیں پھر وہ کہیں گے کہ جی میری ہون سنو گل میں تو قیامت آ جائے گی تو اسی میری گل نہیں سنو گی اچھا پھر وہ یہ ہے کہ جی اب آپ کا کیس اگزسنگ کلائنٹ وہ ہوتا ہے جو چل رہا ہے اور جو آپ کے پرانے جو کلائنٹس ہوتے ہیں جن کا کیس کلوز ہو چکا ہوتا ہے اگر آپ دوبارہ اسی وکیل کے پاس آتے ہیں لیکن دوبارہ آنے سے تعلقات میں سمجھتا ہوں خراب ہو جاتے ہیں چونکہ کلائنٹ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک مردبہ وکیل کو فیس دے دی ایک مردبہ اس نے میرا کام کر لیا ہونے ساری زندگی واسطے ریڈانا میرے انڈر ہو گیا سو اب میں جب چاہے کوئی بھی سوال میرے دماغ میں آئے گا میں اس کو کال کروں گا میں پوچھوں گا میرا کوئی بھی دوست مجھ سے کوئی بات کرے گا کہ بھئی فلاں میرا مہٹر ہے تو اس کا میں کیا کروں کہ میں فوری طور پر اس وکیل اپنے کو پرانے والے کو موبائل پکڑوں گا کال ملاوں گا اور پوچھوں گا ہا نہیں پائی جنہ فلاں کی سو جب آپ اس کا فون نہیں اٹھائیں گے جب آپ اس کو جواب نہیں دیں گے وہ کہے گا جی وہ تعلقات خراب ہو گیا اب عقل ماند کلائنٹس کیا ہوتے ہیں میرے بہت سے کلائنٹس جو ہیں زیادہ دار عقل ماندی ویسے میرے کلائنٹس ہوتے ہیں بے وکو دو چاہ ٹکر ہی جاننے نویج اب وہ کیا کرتے ہیں فیس لی کیس کروایا جو ہی ان کا کیس ختم ہو گیا بائی بائی ہو گئی وہ اپنے گھر میں اپنے گھر اب دوبارہ ان کے فیملی میمبر میں کوئی کیس ہے کسی دوست کا کیس ہے کوئی نئی ہے ان کی کوئی پیٹیشن ہے نیا فائل وہ نئی اپوائنٹمنٹ بک کرتے ہیں نئی فیس پے کرتے ہیں نیا کیس ڈسکس کرتے ہیں نئی فیسیں دیتے ہیں پھر وہ نئی نئی طریقے سے چلتے ہیں ان تسی ایک گروسری شاپ پہ گئے ہیں وہ آپ کا السلام علیکم ہوگی بڑی اچھی گف شپ ہے وہاں پہ دودھ شورت لیا آپ نے چیزیں لی پیسے پے کیے واپس آگئے اگلے دن پھر آپ جاتے ہیں اس شاپ پہ کل بڑی اچھی گف شپ لگے گی انہوں کی کرے تو انوت ہے سارا سمان آج فریچ کرے گا نہیں وہ پھر فیس لے گا پیسے لے گا سمان کا لے گا ہر مہینے آپ electricity use کرتے ہیں ہر مہینے بل پے کرتے ہیں آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں آپ ڈیلی ٹکٹ بائے کرتے ہیں کیا کریے لوگاں دی ساٹھی قوم جڑی ہیں جی وہ اکل تو پیدا اچھا اب آتے ہیں جی میں تو ایسے گلہ نہ گلڑ میں نے گلہ کری جانے تو پھر وہ کئی بندے بیچ میں آجاتے ہیں کام کی بات کیا کریں وہ ناں پڑھا نہیں کڑھی کامری گل بھی چلپنا چاہرے اندھے نے وہ اپنا بیچ میں لوچتال دے ہیں کئی بندے کہ ساڑی کامری گل لاب جاوے باقی خزمہ سرک ہے سو اچھا اور کئی لوگ بیٹھے بیٹھے ہیں میسیجز کری جائیں کہ جی وہ فلان ہو گیا جی فلان نیوز چال رہی ہے جی ٹک ٹاک کے اوپر اب آپ بتائیے آپ کیا ہے یہ کیا ہے جی میں نے سنا ہے جی یہ ہو گیا میں نے سنا ہے وہ فلان ایسے ہونے لگا ہے آپ بتائیے لے جی دسوں ان کی کریے جب منیاں نو بندہ جڑھا نا لمیاں پالا ہوئے جتی ہوتھے مارے جتھے کسی نو بندہ داسویں نہیں سارا اچھا یہ ہے جی کہ ریپلیس یور بی آر پی بی آر پی کا مطلب ہے بائیو میٹرک ریزیڈنس پرمنٹ جو ہے ابھی ہم بی آر سی کی بات نہیں کہا رہے ہیں بائیو میٹرک ریزیڈنس کارڈ جو یورپین کو ملے ہوئے ہیں اس کی بات نہیں کہا رہے ہیں اگر کسی نے کوئی اپنا ای یو سیٹلمنٹ کا کیس فائل کیا ہوا ہے پری سیٹلمنٹ کا کیس فائل کیا ہوا ہے ریٹینڈ رائٹ کا کیس فائل کیا ہوا ہے یا اس طرح کی کسی کی اپلیکیشن سپینڈنگ ہے جو ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تو وہاں پہ آپ اپنا ای ویزا کہاں سے نکالیں گے کوئی جگہ تو اڈے کو لہتے ہیں مندسو میں بھی اتھے ہاتھ پا کے باقیاں دے بھی میں ای ویزے کٹ دیا سو یہ آپ کے لیے نہیں ہے اگر کسی کا ای یو سیٹلمنٹ کے حوالے سے کوئی کیس پینڈنگ ہے تو آپ ای ویزا جو ہے کوئی ایسا ڈبا نہیں ہے جتھو سو ہم بات کر رہے ہیں بی آر پی کی جو ہے جس کو بائیو میٹرک ریزڈنس پرمٹ کہتے ہیں جو باقی ویزا والوں کا ملا جس کو سکلڈ ورکر ویزا پر ملا جس کو سپاؤز ویزا پر ملا جس کو سٹوڈنٹ ویزا پر ملا یہ ان کے جن کے پاس بی آر پی ہیں پی فر پاپا پی فر پیٹر جس کے آگے لکھا ہوتا ہے بائیو میٹرک ریزڈنس پرمٹ جو ہے ان کے لیے جو ہے چونکہ وہ فراڈ بہت اس میں تھا وہ لوگ جلی کارڈ بنا کے وہاں سے تھرڈ ورڈ کنٹری سے ٹریول کر لیتے تھے اس قسم کی بہت زیادہ پھینکیاں پھینکیاں تھی تو اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ای ویزا آن لائن میں کر دیا اب اس کے لیے جو ڈیڈ لائن انہوں نے دی ہے ڈیڈ لائن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی وہ اس کو اکسٹینڈ نہیں کریں گے یا کچھ اور ہے گورنمنٹ نے ہوم آفیس نے کہا ہے بہت سے لوگوں کے جو کارڈ ہیں زیادہ تھا جو ہیں وہ اکتیس دسمبر 2024 کو اکسپائر ہو رہے ہیں 31 دسمبر 2024 کو اس کے لیے کہا انہوں نے کہ جی کہ تُو پروو یور امیگریشن سٹیٹس آفٹر دس دیڈ جو ہے یو ویل نیڈ ٹو ریپلیس یور بی آر پی زیدہ ای ویزا جو ہے کہ اپنے اس بی آر پی کو ای ویزا پہ آپ کر دیجئے اور سیکھنڈ جو موسٹ امپورٹنٹ لائن ہے اس میں وہ یہ ہے جو اکسپائری کی ڈیٹ ہے 31 دسمبر 2024 جو بھی آپ کے کارڈ کی ڈیٹ ہے وہ اگر اکسپائر ہو جاتی ہے آپ یور بی آر پی کارڈ ڈاز ناٹ ایفیکٹ یور امیگریشن سٹیٹر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا امیگریشن سٹیٹر جو ہے وہ کھوک ہاتے وڑ گیا آپ وہ آج بھی وہ تھے کوئی بھائی صاحب جو تھے وہ اپنے ایک کیس کی تو کوئی بندہ بات کرے کرنٹ والا جو ہے پھر بندہ کرتا ہے یا چلو اس کا یہ کیس ایک چل رہا ہے بعد یہ ہمارے جو دیسی کلائنٹ سے میں بات کروں گا وہ ان کا اگر ایک کیس چل رہا ہے میں ایک ایک اگزمپل دے رہا ہوں ایک بندے نے میرا کلائنٹ آ گیا ایک اس نے کہا میری سکیلڈ ورگر ویزا کی اپلیکیشن ڈال میں نے ڈال دی اب اس کی اپلیکیشن اگر پینڈنگ ہے یا ڈیسائیڈ نہیں ہوئی اب اس کو جب بھی کوئی دے گا اپنا محبت کا پھول دے گا میں کہاں تے کچھ اور لنکھا سا سو وہ اس کو کوئی بھی بندہ جب بہاں دے گا تو وہ جو ہے وہ مجھے فون کر دیں گے ہاں جی جی یہ جو سپانسر لائسنس جو ہوتا ہے وہ کیسے بنے گا اچھا پھر تیجے دن اچھا جی میں اگر شادی کر لوں تو پھر وہ میں سپاؤز ویزا کیسے اپلائی کروں اچھا جی میں میں اگر بیوی کو وہاں سے پڑوا لوں تو پھر میں کیا کروں پھر مطلب ایسے بندوں کے ساتھ انڈ پہ جو ہے پھر وہ لڑائی ہو جاتی لڑائی ہو نہیں ہے نا بندہ کہ وہ کہنے گے جی وکیل جی باری صاحب آپ بہت رود ہیں آپ آپ کو تو بات ہی نہیں کرتے آپ آپ تو اس طریقے سے ہیں جی سارا اب میری باتیں یہ بنتی ہیں اب آپ خود سوچئے اگر آپ میرے کلائنٹ ہیں existing client ہیں تو میں آپ ہی کے لیے کہہ رہا ہوں ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو میرے ایسے case ہے آپ اس کی بات کیجئے اگر آپ نے نئی بات کوئی بھی کرنی ہے تو you are most welcome لیکن میرا time کے میرے پیسے ہیں آپ appointment book کیجئے نئی fees pay کیجئے نئی باتیں کریں میں اسی کام کے لیے بیٹھا ہوں ایک case آپ نے اگر کروا لیا تو اب آپ کا دل جب چاہے گا کریں گے آپ اپنے بھی نئے cases نئی چیزیں discuss کریں گے ملے آلیا نے بھی پوچھو گے دوستو اب آپ کی بھی پوچھیں گے کئی بندے تو ایک بندہ appointment book کریں نال اپنا پورا ملہ چکلے اندر نال پتہ نہیں لوگوں نے آپ پر سے پیسے پاہنے لے آبی پانجی تو دے دس تو دے وی تو دے تمہیں سوال پوچھنے پندرہ پندرہ آپ کئی بندے آ جائیں گے پھر بندہ کی کرنے جی بات سڑک دیتے مجمعہ لانی اچھا بارل اس میں یہ ہے جی کہ آپ کا ایک تو ویزا سٹیٹس کا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ویزا سٹیٹس یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ای ویزا نہیں لیں گے تو وہ آپ کا امیگریشن سٹیٹس خراب ہو گیا تو وہ آپ ایلیگل ہو جائیں گے یا اوور سٹیل ہو جائیں گے جیسے آج وہ صبح بائی ساب کہہ رہے تھے وہ ٹک ٹاک پہ کسی نے کہا ہے جی کہ تسی تے تسی تے توانو تے ہو محافظ لنگائی چھوڑ سی اپنا میر پوری ہمارے دوست سے توانو تے لنگائی چھوڑ سی تے کوئی لنگائی چھوڑ سی تے کوئی کی گھنے وہ کہنے میں مکھی آنا پہ آما تو آڈے کو آکے آشنا پہ آما تے آکے توان رسنا کے جی میں نکی بنی ہے میں کہت تسی نہ اچھو نہ تسی ایزی رہو کوئی ایسی ٹینشنالی گال نہیں ہے تے کوئی توان لنگائے گا نہیں تے نائن لنگائی چھوڑ سی تے ایزی رہو ادھے چھے گا ہے اکتیس دسمبر ٹوٹی ٹوٹی فور ڈیٹ ہے اگر آپ کو ای میل آ چکی ہے تو ٹھیک ہے نہیں آئی تو ویٹ کیجئے تھرٹی فرز دسمبر سے پہلے اینی ٹائم آپ یوکی وی آئی کی ویب سائٹ پہ جائیں اُدھ کا لنک جو ہوتا ہے لنک ہے ٹھیک ہے نہیں ہے تب بھی یوکی وی آئی کی اکانٹ پہ جا کے مشکل ہے یہ کام تو آبیسلی وکیل جو ہوتے ہیں وہ اسی کام کے لیے بیٹھتے ہوتے ہیں you are most welcome اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہئے بڑے ریزنیبل سے چارجز ہم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں تو آپ کا ای ویزا جو ہے وہ ہم لوگ اس میں کروا دیں گے یہ تھی جی آپ کی ریپلیسمنٹ وری بات تھرٹی سیکنڈ کی بات تھی لیکن یہ ہے کہ باقی دس منٹ کی ویڈیو جو ہے وہ میں نے آپ سے گپیں لگانا چاہ رہے تھا سو خوش رہا کریں اور سڑیاں گلناں تو تسی بھی بچیا کرو اچھی اچھی باتیں جو ہے وہ کیا کریں پوزیٹیو کومنٹس جو ہے وہ نیچے لازمی کیجئے گا تاکہ آپ سے گپ شاپ اچھی رہے گی دعا میرا رکھے گا چیک بائی فرد